میں بے تہاشا رو رہی تھی حمزہ کا رویہ میرے ساتھ اس قدر بدل چکا تھا کہ مجھے یہ ڈڑ لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ ہی نہ دے جتنی محبت میں نے حمزہ سے کی تھی میں تو اس کے بغیر مر جاتی لیکن وہ میرا شوہر ہو کر بھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا مجھ سے یوں دور بھاگتا تھا جیسے میں اچھو تھوں اور میں اس کی قربت کی متمنی تھی مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی آج رات کو بھی ایسا ہی ہوا تھا میں حمزہ کے قریب جیسے ہی آئی تو جو کچھ حمزہ نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس نے میرے ساتھ آج رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور مجھے شروع سے ہی بارش سے بہت خوف آتا تھا بادلوں کی تیز گرج سے میرا دل کام جاتا تھا حمزہ سامنے سوفے پر سو رہا تھا اور مجھے اکیلے بیڈ پر نیند نہیں آ رہی تھی اس پر ستم یہ کہ لائٹ جا چکی تھی سامنے سہن میں کھلنے والی کھڑکی سے آسمان پر چمکنے والی بجلی کی روشنی جب کمرے میں آتی تو میں ڈر کے مارے کانپنے لگتی بارش تو یوں تھی کہ جیسے آج ہر طرف توفان برپا کرتے گی خوف کے مارے میں نے بیڈ کی چادر کو دبوچنا شروع کیا تھا کاش کہ حمزہ میرے پاس ہی لیٹ جاتا میں اس کا ہاتھ تھام لیتی تو شاید میرا خوف کم ہو جاتا یا وہ مجھے اپنے حسار میں لے کر میرے خوف کو اپنی پناہ میں لے کر ختم کر دیتا لیکن نہیں وہ تو بلکل بے مروت سا ہو کر سامنے سو رہا تھا مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں نے حمزہ سے محبت کی شادی کی ہے یا یہ وہی حمزہ ہے جو میری خاطر ہر ایک سے لڑ گیا تھا اس سے ہوا کیا تھا؟ کیوں مجھ سے دور بھاگنے لگا تھا؟ مجھے اپنی محبت کا عادی بنا کر مجھ سے کون سا بدلہ لے رہا تھا؟ کیوں مجھے تنہائی کا عذاب دے رہا تھا؟ میرا صبر آج جواب دیکھا تھا میں اٹھ کر سوفے پر حمزہ کے پاس آئی میں اسے ہلانے لگی وہ گہری نیند سے جاگا تھا مجھے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا کہنے لگا کیا بات ہے؟ چین نہیں ہے تمہیں سکون سے سونے بھی نہیں دیتی ہو میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی میں نے کہا مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے حمزہ میری بات سن کر وہ بیزاری سی دکھانے لگا تو میں کیا کروں؟ بارش کو روکنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے میں نے کہا میرے پاس بیٹھ پر تو لیٹ سکتے ہو میری بات سن کر وہ کہنے لگا لیٹ نہیں سکتا اٹھو میرے پاس سے اور جا کر بیٹھ پر سوچو ورنہ میں اس کمرے سے ہی باہر نکل جاؤں گا میں نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے مجھے پناہوں میں لے لو پلیز میری بات سن کر کہنے لگا مجھے تم بہت بری لگنے لگی ہو کیونکہ تمہاری خاطر میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں جیسے تم نے انہیں مجھ سے دور کر دیا میں ان کے لیے ترستا ہوں تم میرے لیے ترس ہوگی میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ تمہاری محبت ہی تو لے ڈوبی ہے مجھے تمہاری محبت نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا تمہاری محبت نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا مجھے کہیں کہا نہیں چھوڑا وہ اس قدر غصے سے بولا کہ میں کانپ کے رہ گئی پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا؟ کہنے لگا محبت کرتی ہو مجھ سے ٹھیک ہے یہ کہہ کر وہ مجھے کمرے سے باہر لے گیا چھوٹے سے لاؤنج سے باہر نکل کر کھلے سہن ملے گیا جہاں بارش ہو رہی تھی یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حمزہ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے مجھے باہر نہیں جانا میں خوف سے چلا کر کہنے لگی لیکن وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے سہن ملے گیا تیز طوفانی برستی بارش میں مجھے لے جا کر چھوڑ دیا کہنے لگا محبت کرتی ہو نا مجھ سے تو ساری آزمائشیں میں ہی کیوں دوں؟ آج یہ آزمائش تم دوہنایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو گزارو رات اس بارش میں یہ کہہ کر وہ مجھے اسی سہن میں چھوڑ کر اندر چلا گیا لاؤنج کا دروازہ بھی بند کر دیا اور میں یوں تھی جیسے خوف سے آج مر جاؤں گی یہ کونسی آزمائش تھی؟ پوری رات میں اس بارش میں بھیگتی رہی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی کہ میں نے حمزہ سے محبت کی ہی کیوں تھی؟ میں نے ایسا بھی کیا چھین لیا تھا اس سے؟ تب تو وہ بھی میری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھا لیکن اب الزام صرف مجھ پر کیوں؟ یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب سے وہ ملیشیا گیا تھا ورنہ اس سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مجھے یاد آنے لگا کہ اس دن بھی میری نظر گھڑی کی سوئیوں کی جانب تھی رات کا ایک بج رہا تھا اور مجھے حمزہ کی ویڈیو کال کا انتظار تھا جو رات کے ایک بجے مجھے ویڈیو کال کرتا تھا وہ پردیز میں نوکری کرتا تھا اس لیے شادی کے بس چند ماہ بعد ہی اسے مجبورن ملیشیا جانا پڑا لیکن باقاعدگی سے وہ مجھے رات کو ایک بجے ویڈیو کال پر بات کرتا ہم پورا ایک گھنٹہ ایک دوسرے سے جی بھر کر باتیں کرتے تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے ایک سال سے پہلے واپس نہیں لوٹنا لیکن آج تو میرے انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگیں کافی دیر ہو چکی تھی لیکن حمزہ کی کوئی کال نہیں آئی کئی بار میں نے اسے کال کی لیکن دوسری تیسری بیل پر وہ کال کارڈ دیتا تھا میں نے اسے واتس اپ میسج بھی کیا کہ حمزہ پلیز مجھے کال کرو مجھے پریشان مت کرو لیکن شاید وہ مجھ سے ناراض تھا کیونکہ میں نے ان کی فرمائش پوری نہیں کی تھی ایک دن پہلے ہی اس نے مجھ سے ایک بے باک سی فرمائش کی تھی جس پر میں نے اسے انکار کر دیا وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں فون بند کر دوں گا اور آئندہ تمہیں کال بھی نہیں کروں گا میں نے کہا میں جانتی ہوں تم مجھ سے بات کیے بھی نہ رہنے ہی سکتے لیکن میں تمہاری کوئی بھی فضول بات نہیں مانوں گی میں نے یہ سب شاید اسے مزاق میں کہا تھا اسے نخرہ دکھانا چاہتی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا دو دن حمزہ کی کوئی کال نہیں آئی میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی بار بار اسے میسیج کر چکی تھی معافی بھی میسیجز پر مانگ چکی تھی لیکن وہ تھا کہ فون کرنے کو تیار ہی نہ تھا دو دن بعد رات دو بجے اس کا میسیج آیا کہ میں دو دن سے بخار میں پڑا تھا اس لیے تمہیں کال نہیں کر سکا یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے حمزہ ویڈیو کال کرو مجھ سے بات کرو میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں کہنے لگا انائیہ بخار کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی پلیز مجھے دو چار دن آرام کرنے دو میں تم سے پھر بات کرلوں گا یہ کہہ کر اس نے اس کے بعد تو مجھے میسیجز کا جواب بھی نہیں دیا میرے یہ دو چار دن جس طرح سے گزرے تھے یہ میں ہی جانتی تھی میری اور حمزہ کی لوف میریج ہوئی تھی ہماری فیس بک پر دوستی ہوئی تھی پھر میسنجر میں ہماری باتچت کی شروعات ہوئی وہیں ہم نے ایک دوسرے کو اپنی تصویریں بھی بھیجی باتیں بھی کی فیس بک سے ہماری محبت کی ابتدا ہوئی تھی جو بڑھتے بڑھتے دیوانگی کی صورت اختیار کر گئی تھی ہم ایک دوسرے کے دیوانے ہو گئے تھے ایک سال ہماری محبت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا اس کے بعد حمزہ نے اپنے گھر والوں سے میرے رشتے کے لیے کہا اول فساد اسی وقت شروع ہوا تھا کیونکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا حمزہ کی والدہ کہنے لگی کہ میں تمہاری شادی کسی بھی آوارہ لڑکی سے نہیں کر سکتی پھر حمزہ کی منگنی بچپن سے ہی اپنی ایک کزن سے ہوئی ہوئی تھی اور اس کی والدہ وہیں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن حمزہ میری خاطر سب سے لڑ گیا کہنے لگا شادی کروں گا تو صرف انعیہ سے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا لیکن اس کی والدہ اس رشتے پر بلکل راضی نہ تھی نہ ہی اس کے والد حمزہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا رشتہ اکیلے ہی میرے گھر لانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے گھر والے اس شادی پر بلکل بھی راضی نہیں ہے جس فیملی میں میں تعلق رکھتی تھی وہاں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی ہمیں اتنا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی پسند ہے تو وہ رشتہ لاکر شادی کر سکتا ہے لیکن گھر سے بھاگ کر شادی کر کے ماں باپ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہے میں نے اپنی والدہ کو جب یہ بتایا کہ حمزہ کے گھر والے اس بات پر راضی ہی نہیں ہے تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جب اس کے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے تمہیں شادی کے بعد وہاں رکھ سکتا ہے میں نے کہا ممہ حمزہ اچھی جوب کرتا ہے اس کے پاس اپنا ذاتی فلیٹ بھی ہے وہ مجھے الگ رکھنا چاہتا ہے کچھ تردد کے بعد میری والدہ اس رشتے کے لیے مان گئی انہوں نے میرے والد کو کیسے راضی کیا یہ میں نہیں جانتی اگلے روز ہی میری والدہ نے کہا کہ تم ایسا کرو حمزہ سے کہو کہ ہم سے آ کے مل لے میں نے یہ پیغام حمزہ کو دے دیا حمزہ دوسرے ہی دن میرے گھر پر میرے ماں باپ سے ملنے کے لیے آ گیا میرے والد نے حق مہر کی رقم اچھی خاصی لکھوائی تھی اور پھر میری شادی حمزہ سے کروا دی میں حمزہ کے ساتھ ایک الگ فلیٹ میں رہتی تھی بہت خوش تھی حمزہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا ان دنوں تو میں ہواوں میں پرواز کرتی تھی میں حمزہ کو ذرا بھی نظر نہ آتی تو مجھے آوازیں دینے لگتا کہتا انایا تم مجھے ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہا کرو پھر حمزہ نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ میں چکرا کے رہ گئی کہنے لگا کہ میرے والدین میرے بڑے بھائی کے پاس سعودیہ چلے گئے ہیں مجھ سے ناراض تھے اس لیے یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں مجھے لگتا تھا کہ وہ ہماری شادی کو قبول کر لیں گے لیکن انہوں نے تو مجھے اپنی جائدات سے بھی آگ کر دیا ہے جس میں یہ فلیٹ بھی شامل ہے اس لیے ہمیں جلد از جلد یہ فلیٹ خالی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ میری والدہ کی ملکیت میں ہے میں نے کہا حمزہ اب ہم کہاں جائیں گے کہنے لگا میں خود پریشان ہوں کیونکہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں کرائے کا گھر لے سکوں اس لیے مجھے واپس حمزہ کے ساتھ میکے آنا پڑا لیکن چند دن بعد میری والدہ کہنے لگی کہ ایسی شادیاں دیر پا نہیں چلتی تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا اب کیا ہم تمہارے شوہر کو بھی پالیں گے انہیا ہم تمہیں میکے میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے تمہاری چھوٹی بہنیں بھی ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے اپنی ذمہ داری تم اپنے شوہر پر ڈالو تو بہتر ہے یہ بات جب میں نے حمزہ سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں چھوٹا موٹا کرائے کا گھر لے لیتا ہوں لیکن میری تنخواہ پر پھر تمہیں گزارا کرنا پڑے گا زندگی تو میں نے بھی اپنے گھر میں اچھی گزاری تھی لیکن پھر حمزہ کے ساتھ اس ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی ایک بار حمزہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا اس لیے اگر وہ باہر جوب کے لیے اپلائے کر دے تو ممکن ہے کہ ایک چھوٹا سا دو کمرے کا فلیٹ لے سکیں میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی اگلے ہی مہینے حمزہ کو کی ملائشیا میں نوکری لگی تھی وہ کہنے لگا کہ بس ایک سال کی بات ہے میں اتنا پیسہ کمالوں گا کہ یہاں پر اپنا گھر لے سکوں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں یہی جوب کروں گا اور مجھے بہت اچھی جوب بھی مل جائے گی کیونکہ میرے پاس ملائشیا میں جوب کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہوگا وہ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں روئے جا رہی تھی مجھے اس بات کا بھی غم تھا کہ حمزہ کے والدین نے مجھے قبول نہیں کیا کاش کہ وہ مان جاتے تو ہماری زندگی میں مزید آسانیاں پیدا ہو جاتی ایک اکیلے گھر میں رہنا میرے لئے بھی مشکل تھا جانے سے پہلے حمزہ کہنے لگا کہ میں روز تمہیں ویڈیو کال کیا کروں گا میں حمزہ کی مجبوری کو جانتی تھی جانے سے پہلے مجھ سے کہنے لگا کہ ملیشیا پہنچ کر میں تمہیں بہت بڑا سرپرائز دوں گا میں اس کی یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسا سرپرائز مجھے دینا چاہتا ہے بہرحال مجھے چھوڑ کر وہ ملیشیا چلا گیا لیکن روزانہ باقائدگی سے مجھے ایک بجے کال کرتا تھا مجھ سے جی بھر کے باتیں کرتا تھا لیکن گھبرانے لگا تھا کیونکہ آٹھ دن گزر گئے تھے اور حمزہ صرف میسج پر بات کر رہا تھا بات کیا کر رہا تھا بس مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا اب تو میرے دل میں یہ وسوسے بھی اٹھنے لگے تھے کہ کہیں حمزہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا تھا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے دل بہلانے کے لیے اس نے شادی کی ہو اور اب ہمیشہ کے لیے ملیشیا چلا گیا ہو اس سوچ نے تو میری جان نکال لی لیکن کچھ دن بعد ہی حمزہ کی ویڈیو کال بھی آ گئی شیف بڑی ہوئی تھی چہرہ اتھرا ہوا تھا اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ باقی میں بیمار ہے مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آٹھ دن سے بخار میں مبتلا تھا آج بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن تمہیں اس لیے کال کی تاکہ تم کہیں مجھے بے وفا نہ سمجھنے لگو میرے دل میں آنے والے خدشے کو اس نے فوراں سے دور کیا تھا یہ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا کچھ دن تک حمزہ ویسے ہی بات کرتا رہا پھر کہنے لگا کہ وہ بہت مصروف ہو گیا ہے اسے اتنا وقت نہیں ملتا اس لیے روز روز مجھ سے بات نہیں کر سکتا پھر وہ مجھ سے کم بات کرنے لگا کوئی بھی تنگی نہ آئے ایک سال گزرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں تو یہ بات سن کر ہی بہت خوش ہو گئی کہ وہ پاکستان واپس آ جائے گا میں نے اس بات کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی کہ وہ مجھ سے کیا ضروری بات کہنا چاہتا تھا جانے سے پہلے بھی اس نے ایک سرپرائز کا ذکر مجھ سے کیا تھا لیکن میں جس دن اس نے آنا تھا میں اس کو لینے ائرپورٹ چلی گئی جیسے ہی وہ ائرپورٹ سے باہر آیا میں بے اختیار اس کے گلے لگ گئی رونے لگی لیکن اس نے فوراں مجھے خود سے جدا کیا کہنے لگا انایا یہ کیا بے شرمی ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے حمزہ کا یہ رویہ بہت عجیب لگا اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارا ہے اسے لوگوں کی پرواہ تھی میری نہیں میں نے اپنے آنسو ساف کیے جیسے ہی میں اپنے گھر پر آئی تو حمزہ وہاں بھی چپ چپ سا تھا میں نے کہا آپ کیا ہوا ہے تمہیں کہنے لگا کچھ نہیں بس بھوک لگ رہی ہے میں نے اس کی پسند کی بہت ساری ڈشز بنائی تھی لیکن اس نے کھانا اس رغبت سے نہیں کھایا جیسے کہ وہ کھاتا تھا کھانے کے دوران میں بھی وہ میری باتیں غائب دماغی سے سن رہا تھا بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا میں اس کی اس اجنبی سے روئیے سے پریشان ہونے لگی میں نے کہا حمزہ کیا بات ہے تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے ہو وہ کہنے لگا تم جانتی ہو میں واپس کیوں آ گیا میں نے کہا کیوں کہنے لگا مجھے ملیشیا کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور میں کوئی پیسہ جمع نہیں کر سکا میں اس کی اداسی کی وجہ سمجھ گئی میں نے کہا تم پریشان مت ہو تمہارے بھیجے گئے سارے پیسے میں نے سنبھال کے رکھے ہیں کوئی فضول خرچی نہیں کی پھر میرے والدین مجھے میرا حصہ بھی دیں گے تو میں ایک چھوٹا سا گھر خرید سکتی ہوں مجھے لگا یہ سن کر حمزہ خوش ہو جائے گا لیکن وہ ابھی بھی چپ چپ سا تھا پھر ایسا ہی ہوتا رہنے لگا وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا میں نے اپنے والدین سے اپنے حصے کا تقاضہ کر دیا میرے والد کی کچھ پروپرٹیز تھی جس میں سے انہوں نے مجھے اتنے پیسے دے دئیے کہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا میں سمجھی کہ شاید حمزہ اب خوش باش زندگی میرے ساتھ گزارے گا لیکن وہ جب سے آیا تھا مجھ سے کترا رہا تھا میرے قریب بھی نہیں آیا تھا مجھے لگ رہا تھا شاید بات کچھ اور ہے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے شاید اسے اپنے والدین کی ناراضگی کا احساس ہے پھر یہ بات صحیح نکلی ایک بار میں حمزہ کے قریب آنے لگی تو اس نے مجھے دور جھٹک دیا کہنے لگا پیچھے رہو مجھ سے تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے چھن گئے مجھے تم سے کی گئی محبت پر افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنی ماں کا احساس ہوا ہے تمہاری وجہ سے میں چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور ہوں میری کڑوڑوں کی جائداد بیرون ملک بھی میں نے دھکے کھا کے دیکھ لیا پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں بہت بڑی مشکلات میں پھنس کے رہ گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کی بات کر سکتا ہے اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا اسے چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ کو رازی کرتا یا پھر مجھ سے دوستی کی ابتدا ہی نہ کرتا میں نے بھی تو اپنے ماں باپ کو رازی کیا تھا اور نکاح کر کے اپنے والدین کی مرضی سے اس کے گھر پر رہ رہی تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے سعودیہ لے جاؤ میں تمہارے ماں باپ کے پاؤں میں پڑ جاؤں گی ان کی منت سماجت کر کے انہیں رازی کرنے کی کوشش کروں گی انہیں منا بھی لوں گی لیکن تم میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرو میں حمزہ کی بے رخی برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے اسے بے تہاشا محبت کی تھی کہنے لگا جب تک میرے ماں باپ مجھ سے رازی نہیں ہو جاتے میں تم سے اپنا رویہ نہیں بدل سکتا میں بہت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو چکا ہوں خدارہ مجھ سے پیچھے رہا کرو اس کے لہجے سے میں پوری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی اب وہ میرا پہلے کی طرح خیال نہیں رکھتا تھا اسے میری پرواہ بھی نہیں تھی بس صبح اٹھتے اپنے آفس کے لیے چلا جاتا شام کو واپس آتا تو کھانا کھا کے پھر باہر دوستوں میں چلا جاتا رات کو ایک بجے کبھی دو بجے گھر آتا تکیہ اٹھا کر سوفے پر لیٹ جاتا جب سے وہ ملیشیا سے واپس آیا تھا اس کا ایسا ہی رویہ تھا میں نے سوچا کہ حمزہ سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنے والدین کا فون نمبر دے میں ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں لیکن وہ فون نمبر دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا ایک رات تیز بارش ہوئی تو حمزہ نے مجھے سہن میں کھڑا کر دیا مجھے میری محبت کی سزا دینے لگا میں بارش میں خوف زدہ کھڑی رہی لیکن نہ جانے کب میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے پاس بیٹھا رو رہا تھا مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا مجھے ماف کر دو لیکن میں تم سے مزید ناٹک نہیں کر سکتا میں خود بہت بڑی مشکل میں پھس چکا ہوں میں نے کہا کیا مطلب ہے حمزہ کہنے لگا کہ حمزہ مر چکا ہے آنایا میں حمزہ نہیں ہوں یہ سننا تھا کہ میرا دماغ بری طرح سے چکر آ گیا وہ کہنے لگا میں حمزہ کا جڑواں بھائی ہوں میں پچھلے تین سالوں سے ملیشیا میں کام کر رہا تھا میں نے اسے ملیشیا بلایا تھا حمزہ نے تم سے کبھی میرا ذکر نہیں کیا تھا یہ بات اس نے مجھے ملیشیا میں آ کر بتائی تھی کہتا تھا کہ اسے کسی دن ویڈیو کال پر سرپرائز دوں گا جب ہم دونوں کو دیکھے گی تو چکر آ جائے گی لیکن ایسا موقع ہی نہیں ملا ایک کار ایکسیڈنٹ میں حمزہ بہت زخمی ہو گیا تھا میں اسے ہسپیٹل لے کے گیا اس وقت بھی اسے تمہارا خیال تھا مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا غم سہ نہیں پائے گی اسے بے سہارا مت چھوڑنا آہد مجھے پتا ہے میں بچ نہیں پاؤں گا اور میرے مرنے کے بعد وہ پاگل ہو جائے گی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اس لیے اسے تم اپنا لینا میری انایا کو بے آسرا مت چھوڑنا یہ کہتے ہوئے وہ بے تہاشا رو رہا تھا کہنے لگا میں نے اس لیے تم سے حمزہ بن کر بات کرنا شروع کر دی بہت بار چاہا کہ تمہیں بتا دوں لیکن ہمت نہیں ہوئی اس لیے سوچا کہ پاکستان جا کر تمہیں سچ بتا دوں گا لیکن ائرپورٹ پر ہی جس طرح سے تم میرے گلے لگی تھی جس طرح سے حمزہ کی ایک سال کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میں گھبرا کیا تھا کہ تمہیں کیسے بتاؤں جب بھی تمہیں سچ بتانا چاہا تمہاری حمزہ کے لیے شدت سے محبت دیکھ کر میرے ہونٹ چپ کر جاتے تھے اس لیے چاہا کہ تم سے اپنا رویہ خراب کر لوں تاکہ تمہیں حمزہ سے نفرت ہو جائے اور تم طلاق مانگ لو لیکن تم ہر آزمائش مجھے دیتی رہی میرے لیے مزید مشکلات پیدا کرتی رہی یہاں تک کہ بارش میں بھی پوری رات بھیگتی رہی اس لیے مزید تمہارے ساتھ دھوکے بازی کا ڈراما نہیں رچا سکتا میں یہ باتیں دل تھامے سن رہی تھی اس کے بعد تو مجھ پر غشی کے دورے پڑھنے لگے میں اٹھتی تو چلا چلا کر حمزہ کو پکارنے لگتی وہ بے وفا نہیں تھا وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اپنے آخری وقت میں بھی اسے میری پرواہ تھی جب میں کچھ سنبھل گئی تو آہد کہنے لگا اگر تم چاہو تو میں تمہیں سہارا دے سکتا ہوں تم سے نکاح کر سکتا ہوں لیکن میں نے انکار کر دیا میں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی لیکن آہد کہنے لگا کہ وہ مرنے سے پہلے مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں تمہیں اپنا لوں لیکن میں نے انکار کر دیا اور میں اپنے مہکے چلی گئی میرے والدین کو جب سچ معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ تم کیسے ساری زندگی حمزہ کے نام پر جی سکتی ہو لیکن آپ بتائیں کیا مجھے حمزہ سے بے وفائی کر لینی چاہیے جو مرتے دم تک مجھ سے محبت کرتا تھا میری پرواہ کرتا تھا میں کیوں اس کے نام پر ساری زندگی تنہا نہیں رہ سکتی آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے